اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول وسیم اور پاکستان ٹیم جی جب تک کہ انہوں لوگوں کے پسینے نہ نکال لے زرہ بلڈ پریشر اوپر نیچے انہوں کا نہ کریں جیتنے کا شاید مزہ نہیں آتا ہے وارن نیل بائٹر اور میں کہوں گا کہ پاکستان ٹیم جی مبارک و سب کو میچ تو ہم جیتے ہیں لیکن اس میں شاید اخوانستان کا زیادہ رول ہے کہ پاکستان کے جیتنے سے زیادہ اخوانستان اس میچ کو ہارا ہے اگر وہ اتنی خطائیاں نہ کرتا اتنی غلطیاں نہ کرتا یعنی ان کے کیپٹن کی جانب سے پھر فیلڈنگ کے دوران تو شاید اس میچ کا ریزلٹ ڈیفرنٹ آ سکتا تھا کیونکہ پاکستان نے قصر کوئی نہیں چھوڑی ہے تو بی اونس یہ میچ ہارنے کی لیکن کریٹ جاتا ہے انڈ میں کہ جس طرح اپنے نروز کو ہولڈ میں رکھا کنٹرول میں رکھا جہاں پہ عماد وسیم نے اس کے بعد آئے وہاں بریاز انہوں نے بھی انٹر پیشر اچھے دو سٹوکز کھیلے ہیں تو کنٹریبیوشنز آپ کو وہ نظر آئی ہے کیونکہ ٹاپ آرڈر نے قصر کوئی نہیں چھوڑی تھی میں یہ میچ ہارنے کے لیے آبیسلی بیگ میچ تھا پاکستان ٹیم کے لیے پریشر میچ تھا لیکن اپوزیشن کو دیکھنا چاہیے تھا یار اخوانستان سے میچ ہے آپ کا اسٹریلیا سے میچ نہیں ہے کوئی انڈیا سے آپ کا میچ نہیں ہے تو ایسی ٹیموں کو تو آپ اچھی پلاننگ کے ساتھ ایک بہتر طریقے کے مائنسٹ کے ساتھ صرف آپ بیٹ جیت سکتے ہیں تو پہلے تو ہم نے دیکھا کہ بالنگ کے اندر ٹھیک ہے آپ ٹاوس ہارے اچھا ڈیسیزن اور کافی چیزیں ان کے حق میں اس وجہ سے بھی گئی ہیں اخوانستان کے وہ ٹاوس جیتے تھے اور ایک بڑا وائز اور بریف ڈیسیزن میں ان کو بولوں گا کہ انہوں نے پہلے بیٹنگ کی آلے کے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ان کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے اس ورلڈ کپ کے اندر بھی کہ وہ تو پچاس اپر لاسٹ ہی نہیں کرتے تھے اتنے رنز انہوں نے کبھی بنائے نہیں تھے لیکن ان کو داد دینی پڑے گی جس طرح انہوں نے ٹاوس جیتا اس کے بعد بیٹنگ کی ارلی ویکٹس گری لیکن they kept attacking they kept coming back at you جو بھی بیٹس من آتا تھا وہ تھوڑا بہتا contribute کر کے دروس سے وہ نکل جاتا تھا ایسے ہی لیکن پاکستان ونس اگن جو ہم نے نیو زیلینڈ کے گیس بھی بات کی تھی میڈل اوورز ریمینز اکنسرن فور اس کے وہاں پہ ہمیں not going for the kill ہم ٹیم کو allow کرتے ہیں ففٹی اوورز کھیلنا اور آج ہم نے پہنستان کو پچاس اوور کھیلے allow کیے ہیں حالانکہ ان کی اب بیٹنگ دیکھتے ہیں دیکھ دو آپ کو ڈیسن بیٹس من نظر آتے ہیں جو کہ پراپر کھیل لیتے ہیں اور وہ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد کے جو بیٹس من تھے ہم نے allow کیا ان کو runs بنانے شاہین شاہ فریدی once again brilliant with the ball جس نے آج انہیں بال کی ہے for some reasons عماد وسیم سے پہلا عمر کر آیا گیا کہاں سے یہ thinking آتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کہ آ رہا ہر match میں در آپ نیا experiment ایک اپتے ہیں کبھی حفیظ کر رہا ہے کبھی شاہین شاہ کر رہا ہے کبھی عماد کر رہا ہے کبھی حسن علی کر رہا ہے تو تھوڑا سا سوچنا ہوگا یہاں پاکستان ٹیم کو ایک سیٹل پیٹرن کے ساتھ جانا ہوگا شاہین شاہ فریدی نے پچھلا match آپ کو جیتایا بالنگ میں آج اس سے نیا بال نہ کروانے کی وجہ سمجھ نہیں آئی پہ eventually اس کو لانا ہی پڑا اور اسی نے آپ کو out کر کے دیئے تو جب آپ spinner لگاتے ہیں تو ایک نیگٹیو میسیج آپ اپوزیشن کو دے رہے ہیں کہ یہ کوئی ان کے پاس نیا بال کا بالر نہیں ہے یہ وکٹے نہیں بچا رہے ہیں یہ پہلے وکٹے نکالنے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ پہلے دس آور نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سپنر یہاں پہ سپنر آئے اور وہ رنز روکے انلیس کو آپ کو obvious reasons کے لئے پتا ہو کہ جہاں کوئی ایسا بیٹسمن ہے جو سپن پہ پھستا ہی پھستا ہے گیل کے گین سفیز آتا ہے تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس نے اس کو out کیا ہویا out ہونے کرنے کے لئے آپ نے اس کو لگایا ہویا لیکن عماد کو یہاں پہ لگانا آج اس کی تک نہیں بنتی تھی بعد اس کے بعد ہم نے اچھا ریکاور کیا وکٹیں بھی حاصل کی ہیں لیکن پھر وہی رنز بعد میں لیک ہوئے ہیں شاہنشاہ کے علاوہ باقی جو بولر سے آج عماد نے بھی decent balling بعد میں کی ہے لیکن جو چیز تھوڑی سی missing نظر آئی ہے کہ middle overs میں آمیر تھوڑا سا جب وہ second spell کے اندر آیا تو اس کی body اس طرح نہیں لگ رہی تھی اس طرح زور نہیں لگ رہا تھا وہ جگہ پہ بال کو پھینک رہا تھا جو آپ زور لگائیں بانسر ماریں یورکر ماریں اس چیز کو کم ہی نظر آئی ہے وکٹوں کو کولم میں وکٹیں نظر نہیں آتی ہیں لیکن کانمی آپ کو اچھی نظر آتی ہے لیکن کانمی میس بولنگ اس cricket میں آج کل اتنی زیادہ نہیں چلتی ہے اس طرح کی ٹیم کے ان کنڈیشنز کے اندر وہاپ نے بعد میں زور لگایا تگڑے بانسر بھی کی ہے یورکر بھی سنگ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہاپ بھی جو لاس میچ جو ہم نے دیکھا تھا تھوڑا سا میں بھی ان کی باڈی ابھی شاید ریکور نہیں کر پائی ہے پچھلے میچ سے لیکن جب ٹوٹل اتنا بن چکا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بریک میں کہ اب کیا ہوگا فیلنگ اتنی اچھی نہیں تھی تو بیانس فیلنگ اتنی اچھی نہیں ہے بلکہ آبا سٹنگ ہونے ٹی وی چینل اور میڈ میچ جب ہم کر رہے تھے تو مجھے تھوڑا سا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ میرے سامنے چیزیں آ رہی تھی اور میں نے بولا بھی تھا کہ مجیب نیا بال کرے گا فخر زمان کی ٹکنیک اگنس تا آف سپینر یا اینی سپینر ارلی اون سپیشلی اتنی اچھی نہیں ہے اس کا ریکورڈ بھی اچھا نہیں ہے تو وہ آوٹ ہوتا وہ مجھے نظر آ رہا تھا اور بعد میں ایسا ہی ہوا امام علک اس کے مطلب کا محاجہ تھا کیونکہ امام علک اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایسی ٹیموں کے خلاف تو وہ بالکل آپ کو زبردست نظر آتا ہے اس کی پرفارمس تو آج تھوڑ کہ آج امام یہاں پر رنز کرے گا اس کی فیوریٹ ٹیم ہے اس کی خلاف اس نے پہلے بھی رنز کیے ہوئے ہیں اور اس طرح کی ٹیموں کے خلاف ایسے بھی وہ بڑا شیر ہو کے کھیلتا ہے تو آج تھوڑ کہ آج امام یہاں کو کھیل ہی میج ادا دے گا ہوتا ہے کچھ پریس کے نفسیاتی بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وہ ٹیم کو دیکھتے ہیں تو ان کی پرفارمس آپ کو اوپر نیچے ہوتے بھی نظر آتی ہے لیکن جس طرح کا سٹروک انہوں نے بھی کھیلا مطلب وہ جب دیکھنے والے آپ سر پکڑ لیتے ہیں یار یہ کیا ہوا کہ یہ یہ کیا تھا کچھ سمجھ نہیں آپ کو آتی کیونکہ ویل سیٹ اپ ہو چکے ہیں جو بیٹسمن جلدی آؤٹ ہو گا ہے اس کو آپ بلیم نہیں کرتے زیادہ بلیم آپ اس کو نہیں کرتے بلیم آپ اس کو کرتے ہیں جو چالیس پچاس کر گیا ہے ساٹھ کر گیا ہے لیکن میچ فینش نہیں کیا عجیب سا سٹروک کھیل کے وہ آؤٹ ہو گیا ہے تو اس کے اوپر پر انگلیاں صحیح اٹھتی ہیں کہ آپ کا کام تھا میچ فینش کرنا آپ کو سٹارڈ بھی مل چکا تھا آپ نے اتنی بالیں بھی کھیل رہی ہیں لیکن چلیں وہ سٹروک پھر سمجھ میں نہیں آیا اس کے بعد آنے والے بیٹسمن بابر آزم میں نے اس میچ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم بالکل ایک بندے کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیش بابر کی بھی خواہش ہوگی کہ وہ ہر میچ میں رنز کرے ہر میچ پاکستان ٹیم ہر میچ جدائے اپنی ٹیم کو ہر میچ میں وہ رنز نہیں کرے گا بابر آؤٹ ہوا تو پھر تو بالکل ہی سارے ایسے دیکھنے والے بھی اور سکرین پہ اگر ہم دیسن رون کا بھی جو معاول دیکھ رہے تھے اس پہ بھی لگ رہا تھا کہ نہیں جار اب کام مشکل ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد آنے والے جو بیٹسمن انہوں نے بھی تو کمال میں کہتا ہوں کیا ہے کہ حفیظ سینئر پرو وی آل نو کتنے سے سے وہ کھیل رہا ہے اور اس کی رسپونسیبلٹی تھی آج کے میچ کے اندر کہ اٹلیس آج کا میچ وہ فنش کر کے باہر آتا آج تو ایک جو چیز نظر آئی کہ وہ پارٹ ٹائمر سے آتنے ہوا ہے ریبلر بولر سے ہی آؤٹ ہوا ہے لیکن جو سٹوک انہوں نے کھیلا ہے سلو پچ کے اوپر بہائنڈ سکوئر کھیلنے کی جہاں آپ کوشش کریں گے جہاں بال تھوڑا سا پس کے آ رہا ہے پاؤنس تھوڑا سا اوپر ہے تو وہ باہر بیٹھ کے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ سٹوک سے اس پچ کے اوپر نہیں مارنے سامنے کھیلنے کی کوشش کرنے ہیں کہ پچ میں اتنی زیادہ پیس نہیں ہے باؤنس کا تھوڑا سا ویریول ہے تو کنٹرول آپ نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ شانٹ کھیلنے کے اور ٹیم انڈر پیشر آگئی اور اس موقع پہ تو لگ رہا تھا کہ بس اب تو ہماری جو آخری امید ہے شاید وہ بھی جا چکی ہے پھر حال ایس آؤٹ ہوئے لیکن جب سرفراز کھیل رہے تھے تو بی آنسٹ اور اس ٹائم پہ میں امید مجھے آگئی جب وہ تھوڑا سا کھیل کے کچھ بولیں تو میں نے کہا جا رہا سرفراز آپ کو مار جتائے گا اور لٹلی وہ لگ رہا تھا کہ وہ جتائے گا جس طرح کہ وہ بیٹنگ کر رہا تھا لیکن اس کے بعد وہ ہوتا ہے نا جس کو کیا آپ کہیں گے کہ جو آپ کا مائنڈ فریز ہو جاتا ہے جب وہ مومنٹ آپ کے آتا ہے کہ آپ رن آؤٹ اس اتنا پریشر تھا کہ آپ رن آؤٹ ہو گئے اور سرفراز نورملی بڑا کلیور رن آر ہے وہ آپ کو اتنے زیادہ رن آؤٹ ہوتے پہ شاید نظر نہیں آئے گا لیکن چیزیں جو کنسیڈر کرنے والی ہیں اپنی آپ فٹنس دیکھتے ہیں اس کے بعد اپنی آپ ٹیکنیک دیکھتے ہیں کہ جب آپ ٹین کرتے ہیں تو واپس آنے میں کچھ اتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے یہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہ بال وہاں پہ گیا جہاں سے میں دو لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ میچ دیکھنے والے جب وہ ہم بھی دیکھ رہے تھے تو جب اس نے سیکنڈ کی کال کی تو میں نے اپنا سر یوں پکڑ لیا تھا اور ونچلی وہ ہی ہوا آخر میں جو ڈائیو ماری وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو ہر چیز دیکھ کے کرنی چاہیے تھرو دوسری طرف جاتی تو ساتھ اماد وسیم کھیل لے تھا اور اماد وسیم کی فٹنس بھی ایسی ہے کہ انہوں نے بھی وہاں نہیں پہنچ رہا تھا تو سوسائیڈل تھا وہ ادھر آتی تھرو جو در آتی جان بھی جاتی رن آؤٹ تو ہونا تھا تو میں نے کہا جی لو جی اب تو ہو گیا کام کے سرفراس کو تو یوں ہم کہہ رہے تھے دھوکہ نہیں دے گا لگتا ہے آج یہ بھی دھوکہ دے گیا ہمیں تو وہاں پہ تو بلکل امید ختم ہو گی تھی لیکن پھر کیٹ جاتا ہے یہاں پہ جو آنے والے بٹس مینوں کو کہ یہ بند شاداب اس طرح کھیلے ایک انڈو نے سمالا اچھی رننگ بیٹوین دا وکٹ انہوں نے کی اس کے بعد وہاں پائے ہی چیپ تین ویدیو میں کپل افترین بیٹوین دا وکٹ انہوں نے کپل افترین بیٹوین دا وہ خوبصورو چوکہ کور میں لگایا پر چکا مارا تو وہ پیشور رنہ نے کافی ریلیز کر دیا تھا ایکنی ماد واسیم this is not the first time آج match winning اس طرح کی نوک انڈر پیشور شاید انہوں نے پہلی دفعہ کھیلی ہوگی لیکن اس طرح کی contribution اس کی جانے سے پہلی بھی آئی ہے لیکن کھا اپکو لگتا ہے کہ ساتھ بالنگ کرتا تھا لیکن اچھی ایف ایمار کی طرف سے نظر آئی ہے لیکن اس طرح ہونا نہیں چاہیے اگر آپ نے اسی طرح کی cricket آگے بنگلہ دیش کے خلاف کھیلی تو پھر آپ بھول جائیں روز روز آپ کا lucky day نہیں ہوتا ہے کیونکہ بنگلہ دیش کی ٹیم کافی professionally وہ کھیلتے ہیں ان کو آپ نے اس سے موقع دیئے تو وہ بالکل آپ کو جتنے نہیں دیں گے match کو تو آج تو آجا match پاکستان ٹیم اپنی وجہ سے جیتا ہے اور آدھے سے زیادہ match میں کہوں گا کہ دعاوں کی وجہ سے جیتا ہے کہ جتنے لوگ اٹیچ ہوئے ہیں اس ٹیم پاکستان ٹیم کے ساتھ تو تھوڑا سا سرفراس کو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہوگا تھوڑا سی اگریشن لانی ہوگی اپنے اندر فیل پلیسمنٹ میں بھی دیکھنا اگر بیٹنگ کی میں بات کرتا ہوں تو تو بھی ہونس میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی آج بابر کی جائے گا تین نمبر پر سرفراس خود آ جائے گا یا چار نمبر پر خود آ جائے گا ریزن کہ ان کے پاس سپینرز ہیں سپینرز کو سب سے اچھا کون کھیلتا ہے ہماری ٹیم میں سرفراس کھیلتے ہیں تو میں نے کہا اوپر آ جائیں گے جنہوں ساتھ ستر کا رہے گا match اتاکے وہ اپنی ٹیم کو لے جائے گا جس طرح ہم نے نائنٹی ٹو سے اب ہر چیز مل آ رہے ہیں تو شاید یہ چیز بھی ہمیں ملانی چاہیے کہ عمران خان خود آ جائے تھا بیٹنگ کرنے نمبر تین پر آ جاتے تھے سرفراس بھی یہ چیز کر سکتا تھا کہ سپینرز ان کے ہیں تو ان کو بڑا اچھا کھیل ہے تاکہ بیٹنگ کرتے ہیں آپ کو اتنے زیادہ پرولم میں سرفراس نظر نہیں آیا ہے دوسری سیمپل بیٹنگ میں چیز بیسیگ میں اس کو بولوں گا کہ کیلکولیشنز ہماری کہاں تھی ہمیں پتہ ہے کہ نبی اچھی بالنگ کرتا ہے مجیبور ایمان اچھی ان کی بالنگ کر رہا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں راشد خان ان کے پاس باقی بالنگ کون ہیں ان کے پاس ویک لنگ بیس آور آپ کے پاس بجتے ہیں ان کے کیپٹن نے کرنی تھی یا رحمت نے کرنی تھی جنہوں حمید نے کرنی تھی یہ سارے ویک لنگ تھے ان کے لیکن ہم نے کیا کیا کہ انہی بالنگ دی جو کہ ویکٹیں لینا چاہ رہے تھا ان کو پتہ تھا کہ یہ ویکٹیں لیں گے تو وہ میچ جیتیں گے آخر میں آپ میچ کیسے جیتے وہ ہی ویک لنگ ہمیں میچ جتا گیا کیونکہ کیپٹن قدودی نے جیسی بالنگ کی ہے یا باقی جو بالر سے ان تینوں کے علاوہ انہوں نے میچ جتایا تو اگر ہمارے جو سینئر بیٹسمن تھے اگر وہی چیزیں سوچتے تو میچ یہاں تک آنا ہی نہیں تھا ان کو آپ آرام سے کئے لیتے ہیں ان کو ویکٹیں نہ دیتے تو بیس آور آپ کو بقایا ملتے ہیں وہاں پہ آپ آرام سے رنز کر لیتے ہیں رن ریٹ کا اتنا ایشو نہیں ہونا تھا تو تھوڑا سا پھر میں کہوں گا باتیں کرنی آسان ہوتی ہے یہاں پہ لیکن جب گرانڈ میں ہوتے ہیں اتنا پریشور ہوتا ہے تو کافیوں کے ذین وہاں پہ رہ جاتے ہیں برین فریز ہو جاتے ہیں وہاں پہ لیکن یہی تو کرکٹ ہے یہی تو پروفیشنل کرکٹ ہے کہ آپ انٹرنیشنی لیول پہ کھیل رہے ہیں تو اسی پریشور کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے او چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے اخوانستان کے اگینسٹ صبح بھی ہم نے ایک بات کی تھی یہ میچ کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے جب آپ کا چھوٹی ٹیم سے میچ ہے آپ نے میچ کو کنٹرول کرنا ہے آپ دوسروں پر مت چھوڑیں دوسری ٹیم کے اوپر آپ نے ان کو سپیس دی انہوں نے آپ کے آگے لگا لیا تھا تو آخر میں ایک نیرو جس کو کہتے ہیں کان کے پاس سے گیا ہے پاکستان کی ہو رہا ہے اوپ کہ یہ ویک اپ کون ہوگی پاکستان ٹیم کے لیے کہ آگے چل کے ہم نے ایسی کرکٹ کھیلنی ہے جیسے بہتر کرکٹ کھیلنی ہے جاتے جاتے سرفراز کی گپتانی کا کہ ہمیں دو بالنے بیٹ ہوتی ہیں اس کے بعد کیوں یاد آتا ہے کہ ہمیں سلپ چاہیے آج بھی ایج لگا شاہد آپ کی بال پر سلپ ہوتی کیچ ہو جاتا وہ سلپ نہیں تھی چوکہ ہو گیا وہاں پر سلپ ہوتی تو وہ بکٹ تھی آپ کی اس کے بعد سرفراز کو یاد ہے جی کہ ہاں وہ جب کھیل رہے تھے جسے ان کے بیٹس میں بیٹنگ کر رہے تھے اس کے رخمان کے اگرم بات کرتے ہیں اس کے پرشور سے ٹیک کیا جاتا ہے جب وہ سیٹ ہو گیا ہٹے مارا تھا تب بھی آپ نے جب سلہ اور ایک رکھا آپ نے سلپ کا فیڈلر اس نے نکل کے جیب سے شاہٹ ماری وہ آؤٹ ہو گیا شروع میں آپ نے فیڈلز پر کھولی بھی تو وہاں پر سلپ چاہیے تھی وہاں بریاز میں بھی ایک دو بالیں بیٹ ہوتی ہیں ایجز لگتے ہیں اس کے بعد آپ سلپ لے کے آتے ہیں تو یہ تھوڑا سا آپ کو اور زیادہ پرویککیف ہونا پڑے گا صرف رہز کو کہ آپ نے وکٹ لینی ہے تو جو بھی بیٹس میں ہیں ہاں بھی پہلے دو بالیں تین بالیں یا جتنی بھی ہے اس کو سیٹ ہونے میں لگتے ہیں ہم سلپ رکھیں گے اس کی ہو سکتا ہے اس میں ایج کا چانس ملے یہ نہیں کہ ویٹ کرنا ہے ایک ایج لگ گیا ہے جو لو بھئے آپ سلپ رکھ لیتے ہیں بھی دوبارہ ہے جو اس طرح نہیں لگتا ہے تو یہ چیز بھی امپروو کرنے ہوگی اوورال پاکستان خوش ہے ہم سارے کہ ہم میچ جیتے ہیں لیکن اس طرح کی کرکٹ کو آگے ہم سروائب کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اولیڈی یہ کوشن آ رہے ہیں کہ پاکستان اس طرح کی کرکٹ کھیل رہا ہے اس کا جواب صرف پاکستان ٹیم ہی دے سکتی ہے اور وہ کیسے دے سکتی ہے اگلے میچ میں بنگلہ دیش کے اگنس پروفیشنل پرفارمنس نظر آئے آپ کے کمپلیٹ ایک پرفارمنس نظر آئے تاکہ لوگ کہیں جی ہاں جی یہ سمی فائنل میں آئیں گے اور سمی فائنل میں جو ان کے سامنے آئے گا اس کو بھی ٹاف ٹائم دیں گے اور فائنل میں آنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور انڈ میں ورل کپ جیتنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں ایسے ہم نے نہیں جانا سمی فائنلز کے اندر کے جان کے جا رہے ہیں یہ آ تو گئے ہیں لیکن ان کا چانس کوئی نہیں ہے تو آج کے میچ سے کافی لیسن پاکستان ٹیم کے لیے